دوستو ڈارک ویب انٹرنٹ کا وہ حصہ ہے جو ہم سب سے چھپا ہوا ہے ایک ایسی دنیا جہاں ہر خوفناک کام ہوتا ہے جس کو سوچ کر ہی انسان کی روح کام جائے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈارک ویب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ بات بتاتا چلو کہ میں خود کبھی ڈارک ویب میں نہیں گیا یہ میری ایک ریسارچ ہے جو میں نے انٹرنٹ کے ذریعے جمع کی ہے آپ کا سسٹم کمپیوٹر یا موبائل وغیرہ ہیک ہو سکتا ہے ڈارک ویب پر بے شمار لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں اس لئے ڈارک ویب سے دھوڑ رہیں یہ ویڈیو صرف ایک ایجوکیشنل ویڈیو ہے دوستو جو انٹرنٹ ہم استعمال کرتے ہیں اسے سرفیس لیپ کہتے ہیں جو کہ انٹرنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے انٹرنٹ کا وہ حصہ جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے اسے ڈیپ ویب کہتے ہیں ایک ایسا حصہ جہاں آپ سرچ انجین کی مدد سے نہیں جا سکتے ڈارک ویب بھی ڈیپ ویب کا ایک حصہ ہے ڈارک ویب پر جانے کیلئے آپ کو ایک خاص براؤزر اور وی پی این کی ضرورت پڑتی ہے دوستو جو ڈارک ویب سب سے پہلے 2009 سامنے آیا تھا اس کو بنایا کس نے اس کا کوئی exactly پتا نہیں ڈارک ویب میں ہر انسان چھوپا ہوا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ دوسرا انسان کون ہے اب بات کرتے ہیں کہ ڈارک ویب میں کیا کچھ ہوتا ہے دوستو ڈارک ویب پر آپ کو ہیکرز مل جاتے ہیں جو ہر وہ کام کرتے ہیں جو غیر قانونی illegal ہوتا ہے یہ لوگ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ای میل ایڈریس پاسورڈ موبائل فونز اور کمپیوٹر تک ہیک کر لیتے ہیں لیکن یہ لوگ کون ہوتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا اسی لئے ڈارک ویب پر بہت سار سکیمز بھی ہوتے ہیں کوئی بھی انسان ان کو پیسے دے اور یہ پھر ہائک ہو جائیں اس کے پورے چانسز ہیں ڈارک ویب پر زیادہ تر بٹ کوائنز میں پیمٹس کی جاتی ہیں یہاں کوئی کریڈٹ کارڈ وغیرہ سمان نہیں ہوتا ڈارک ویب پر لوگوں کے چوری شدہ کارڈ بھی بک رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پیپال اکاؤنٹس بھی ادھر بکتے ہیں لیکن یہ ہی ایک سنگین جرم ہے کوئی انہیں خرید لے اور استعمال کر لے تو پورے چانسز ہیں کہ وہ پکڑا جائے گا اسی لئے یہ لوگ چوری شدہ کارڈ کو استعمال نہیں کرتے اسی لئے لوگوں کو پیسوں کے بدلے بیچ دیتے ہیں دوستو ڈارک ویب پر جانری آئیڈیز بھی بکتی ہیں جیسے کہ امریکہ کا جانری ڈرائیونگ لاسنس یہاں امریکہ کے ساری سٹیٹس کے ڈرائیونگ لاسنس بک رہی ہوتے ہیں بیچنے والا کون ہے کوئی نہیں جانتا ڈارک ویب پر کوئی ان کے بارے میں نہیں جان سکتا یہاں چوری شدہ موبائز اور لیپ ٹوپ بھی بک رہی ہوتے ہیں یہاں جالی کرنسی بھی بک رہی ہوتی ہے ڈالرز یوروز دنیا کی تقریبا ہر کرنسی ہی بک رہی ہوتی ہے بعد میں کوئی پکڑا جائے تو ان لوگوں کا مسئلہ نہیں اب یہاں سے دوستو ڈارک ویب بزیر بھی خطرناک ہوتی جاتی ہے یہاں ڈرگز بھی بکتی ہیں گنز بھی بکتی ہیں اور ہون ناک چیز جو ڈارک ویب پر موجود ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پیسوں کے عباس قاتل بھی آپ کو مل جاتے ہیں جہاں لوگوں کو آفر بھیتی ہے کہ اگر کسی شخص سے دوسرے کو مروانہ ہو تو وہ ان سے رابطہ کرے میری خیال سے ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے ایک اور انتہائی شاکنگ چیز جو ڈارک ویب پر ہوتی ہے وہ ڈارک ویب پر موجود وائلنیٹس ویڈیوز ہیں یا ایسے ویڈیوز موجود ہوتی ہیں جن کو کوئی عام انسان دیکھ ہی نہیں سکتا یہ بہت زیادہ خطرناک ویڈیوز ہوتی ہیں جیسے کہ کسی انسان یا جانور پر تشدد کی ویڈیو یا کسی ایکسیڈنٹ کی ویڈیو دوستو ان چیزوں کو سوچ کر ہی خیال آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے دور ہیں ڈارک ویب پر ایک اور ڈسٹرپنگ چیز ہومن لیدر کمپنی ہے دوستو یہاں انسانی کھال سے بنا ہوا چمڑا بھی بیچا جاتا ہے یہ لوگ انسانوں کے کھال اتار لیتے ہیں اور اس سے لیدر بناتے ہیں جیسا کہ یہ بٹوا اب کون لوگ ہوں گے جو یہ چیزیں خریدیں گے یہ سوچ کر ہی عیرت ہوتی ہے دوستو ڈارک ویب کی ایک اور خوفناک چیز جو کہ ریڈ روم ہے اب ریڈ روم اصل میں موجود ہے یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا لیکن مشہور یہ ہے یہاں لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے اور ان کی لائف ویڈیوز انٹرنیٹ پر لوگ پیسے دے کر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن دوستو ریڈ روم ہونے کا کوئی ٹھو سبوت موجود نہیں ہے ڈارک ویب پر تشدل والی ویڈیوز تو بیچی جاتی ہیں لیکن ایک خاص کمرہ جہاں لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے یہ اصل میں ایکزسٹ کرتا ہے یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس کے متعلق کہانیاں مشہور ہیں کہ دنیا پر کی لوگوں کو اخوا کیا جاتا ہے اور پھر ریڈ روم میں انہیں لاکر لوگوں کو لائف دکھایا جاتا ہے یہاں باقاعدہ لوگوں کو بیچا بھی جاتا ہے جی ہاں اور ساتھ ان کی قیمت بھی ہوتی ہے اور اس کو ہومن ٹیفیکنگ کہتے ہیں ڈارک ویب پر اور بھی بہت سائی چیزیں موجود ہیں جو میں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا میں نے بہت سے چیزوں کو بہت ہی آسان الفاظ میں بتایا ہے دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈارک ویب ایک کریزی جگہ ہے یہ جرم کی ایک ایسی دنیا ہے جہاں جانا بہت خطرناک ہے ہمیں ویسے بھی انٹرنیٹ کو بہت ہی دھیان سے استعمال کرنا چاہیے آپ کس سے بات کر رہے ہیں کس پر پروسہ کر رہے ہیں ان سب باتوں کا دھیان ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کے پیار پھرک کمنٹس اور لائک کا بے حد شکریہ جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں آپ سے ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں